اسلام علیکم ویورز میں ڈاکٹر شمشیر حیدر آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کہتا ہوں ویورز کیا حال ہے کیسی طبیعت ہے آج میں آپ کو ہومیوپیتھک میڈیسن کلکیریا فلوریکا کے بارے میں بتاؤں گا کلکیریا فلوریکا کن کن مریضوں کو دی جاتی ہے اور اس کی کیا علامات ہوتی ہیں اور اس کی کیا پوٹنسی ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کلکیریا فلوریکا کو ہم کلکیریا فلور بھی کہتے ہیں کیلشیم فلورائٹ ایک مادنی انصر ہے جو چمکدار پتھریلی شکل میں دنیا بھر میں پایا جاتا ہے سنتی دنیا میں یہ ایک بہت مفید اور کار آمد چیز ہے انسانی جسم میں دانتوں ہڈیوں کی سطح جلد کی لچکدار ریشوں ازلات اور خون کی رگوں کی بیماریوں سے اس کا گہرہ تعلق ہے اس کی کمی سے غدودوں میں پتھر کی طرح کی سختی پیدا ہو جاتی ہے اور دانت اور ہڈیاں بربری سی ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ کلکیریہ فلور کی بہت ہی اہم علامات ہیں اس کے علاوہ کلکیریہ فلور ہومیوپیتھک کی پوٹنسی میں تیار کی گئی کلکیریہ فلور کو ہومیوپیتھک پوٹنسی میں تیار کر کے اس کی مختلف پوٹنسییں تیار کی گئی اور اس کے مختلف تجربے کیے گئے اس سے مختلف تجربوں کے بعد یہ کلکیریہ فلور ایک بہت ہی ہومیوپیتھک کی اہم میڈیسن قرار پائی کلکیریہ فلور کھولیوں اور ازلات میں پیدا ہونے والی سختی کو دور کرنے کے لیے بہترین قسم کی ہومیوپیتھک میڈیسن ہے اور بہت گہرہ اثر دکھاتی ہے اس کا جسم کے ہر انصر پر اثر ہے تلک ہے خصوصا ہڈیوں کی نشونما متاثر ہو رہی ہو ہڈیوں کی سطح اور وینز میں گانٹھیں بننا شروع ہو جائیں تو یہ ہومیوپیتھک کی کلکیریہ فلور بہت ہی افیکٹیو ہے ان علامتوں کے لیے رہم میں گلٹییں بن جائیں رہم دھیلا ہو جائے رہم دھیلا ہو کے لٹک جائے اس کے لیے بھی ایک بہت ہی زبردست قسم کی ہومیوپیتھک میڈیسن ہے عورتوں کے سینے میں سخت گلٹیاں بنتی ہیں اور یہ گلٹیاں اور ہر قسم کی گلٹیاں جن میں کینسر کا رجحان پایا جائے کلکیریہ فلور سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں کلکیریہ فلور عورتوں کی چسٹ میں جو گلٹیاں بن جاتی ہیں اور وہ گلٹیاں پتھر کی طرح ہوتی ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت ہی کار آمد اور بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے کلکیریہ فلور موقعوں کے لیے ایک بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے یہ موقع ایک نرم نرم سے موقع ہوتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے کلکیریہ فلور جو پاؤں میں موٹے موٹے سے موکے نکل آتے ہیں اور جن کے بریق بریق سے وہ دھاگے دھاگے سے بھی نکل نظر آتے ہیں ان کے لیے کلکیریہ فلور چھے ایکس میں ایک بہت ہی زبردست قسم کی اور بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے ویسے تو تھوجہ کو ہم استعمال کرتے ہیں ہر قسم کی ہر قسم کے موقعوں کے لیے لیکن کلکیریہ فلور ایک خاص قسم کے موقعوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے بعض اوقات گھٹنوں کی پچھلی جہاں سے وہ گھٹنا کھم کھاتا ہے وہاں پہ گلٹیاں بن جاتی ہیں ان گلٹیوں کے لیے بھی ہومیوپیتھک میں کلکیریہ فلور بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے کلکیریہ فلور آنکھوں کے پردے کے زخم بھی سخت ہو جائیں ان کے لیے بھی ایک بہت ہی زبردست قسم کی میڈیسن ہے پردے کے زخموں کے لیے بھی کلکیریہ فلور بہت ہی زبردست قسم کی میڈیسن ہے آنکھوں کے جو یہ پردے ہیں ان کے لیے کلکیریہ فلور بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے کانوں کے پردوں میں سختی آ جائے کانوں کے پردوں میں سختی آ جائے اس کے لیے بھی کلکیریا فلور ایک بہت ہی زبردست کان خراب ہو جائیں کانوں میں سے پس آ رہی ہو کانوں کے پردے خوشک ہو جائیں سخت ہو جائیں اس کے لیے ہومیوپیتھک میں کلکیریا فلور ایک بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے بواسیر کے لیے بھی کلکیریا فلور ایک بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے بواسیر میں کمر درد ہو رہا ہو اور پیٹ میں درد ہو رہا اور ساتھ ساتھ اس کے بواسیر بھی ہو ایک بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے تھائی رائیڈ ہومیوپیتھک میں تھائی رائیڈ کی بہت میڈیسن ہے لیکن کلکیریا فلور ایک بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے جن لوگوں کے تھائی رائیڈ یہ بڑھ جاتے ہیں اور وہ سخت ہوں بہت ہی زبردست قسم کی ہومیوپیتھک میڈیسن ہے میں نے ایک مریض کو گلٹیوں کے لیے میڈیسن دینا شروع کی لیکن اس مریض کے گلڑ تھا گلڑ اس نے چھپا کے رکھا میں نے اس کو ایک ہزار کی پوٹنسی دی ایک ہزار کی خوراک دی کلکیریا فلور کی جس سے وہ اس کی گلٹییں ٹھیک ہونا شروع ہو گئی گلٹیوں کے ساتھ ساتھ اس کا گلڑ بھی ٹھیک ہو گیا جب اس کا گلڑ ٹھیک ہو گیا تو مریض نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے تو گلڑ کا آپ سے علاج کروایا ہی نہیں تو میرا گلڑ کیسے ٹھیک ہو گیا میں نے پھر اس کو بتایا کہ ہومیوپیتھک میں کئی ایسی بیماریوں کو ٹھیک بندہ کر لیتا ہے جو کہ وہ اس کو وہ بیمارییں نہ بھی ہوں بھی اور مریض نہ بھی بتائے لیکن اس دعائی کا کام ہے پورے کے پورے جسم میں جہاں جہاں پرابلم ہے ان سب کو ٹھیک کر دینا یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی بات ہے کہ میرے پاس کئی مرتبہ مریض ایسے آتے ہیں کہ میں ان کو بخار کی دعائی دیتا ہوں تو بخار کی دعائی کے ساتھ ان کی کمردد بھی ٹھیک ہو جاتی ہے ان کی بواسیر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ بڑے حران ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دعائی ایسی ہے کہ کھا دی بماریاں ساری ہیں تینہ ٹھیک ہو گئی ہیں تو یہ ہومیوپیتھک میں بہت ہی زبردست قسم کی میڈیسن ہے کلکیریا فلور ون ایم کی پوٹنسی میں دینے سے بہت ہی اچھے نتائج ملتے ہیں بیسے تو میں چھ ایکس میں بھی دیتا ہوں کلکیریا فلور کو چھ ایکس میں چار گولییں صوبہ دیتے ہیں چار دوپہر کو چار شام کو چار رات کو اگر اس کی پوٹنسی بڑھانی ہوتی ہے تو ہم اس کو پھر تھرٹی میں دیتے ہیں تھرٹی میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کلکیریا فلور کو تھرٹی میں پانچ کترے صوبہ دینے ہیں پانچ کترے دوپہر کو پانچ کترے شام کو پانچ کترے رات کو پانچ کترے صوبہ دوپہر شام اور رات چار ٹائم دیتے ہیں اگر ہم اس کو ویورز یہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو آپ لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے گا اس کے علاوہ یہ گھٹنے اور ٹانگوں میں اچانک درد اور سردرد کے لیے بھی ایک بہت ہی زبردست قسم کی ہومیوپیتھک میڈیسن ہے اوکے اللہ حافظ